اینکاؤنٹر میں مارے گئے مافیا عتیق احمد کے بیٹے کی کرائم کنڈلی جانے کتنا پڑا لکھا تھا اصد احمد نمسکر اور دوستو میرہ تمجنگ وراب سبی کا ٹرگر نیوز میں سوگت ہے مافیا عتیق احمد کے بیٹے اصد احمد کو یوپی ایسٹی ایف نے اینکاؤنٹر میں دھیر کر دیا ہے امیس پال ہتیا کانڈ میں سامل عتیق احمد کا بیٹا اصد اور سوٹر گلام محمد کا جھانسی میں انکاؤنٹر کر دیا گیا ہے یہ آپریسن اس طرح سے پلان کیا گیا کہ دونوں کے پاس بھاگنے کا کوئی جریہ نہیں تھا ڈی ایس پی نویندو اور ڈی ایس پی بیمل کے نیتویت میں اس انکاؤنٹر آپریسن کو انجام دیا گیا پتہ دیں عتیق احمد کے بیٹے اصد احمد پر پانس لاکھ کا انام بھی گوزت کیا گیا تھا پریہ اگراد میں چوبیر فروری کو دن دہاڑے امیس پال اور ان کے دو گنر کی ہتیا سے چرچہ میں آیا تھا اس مرڈر میں اصد احمد کا نام ماسٹر مائنڈ کے طور پر سامنے آیا امیس پال ہتیا کانڈ کے اٹھالیس دن بعد تیرہ اپریل کو اصد کو انکاؤنٹر میں مار گرائے گیا اتی احمد کے پانس بچوں میں سے اصد تیسرا بیٹا تھا اس کے پتہ چاچا اور دونوں بھائی تو مافیا گیروہ سے جڑ چکے تھے لیکن اصد احمد کا انڈر ورڈ سے کوئی ناطر نہیں تھا وہ پڑھائی کر رہا تھا اس نے لکھنو کے ٹاپ اسکول سے بارویں تک کی پڑھائی کی تھی اور آگے بھی پڑھائی کے لیے ویدیش جانا چاہتا تھا لیکن اتی احمد کے مافیا ریکارڈ کی وجہ سے اس کا پاسپورٹ کلیر نہیں ہو سکا اتی کے کل پانس بیٹے ہیں یعنی اصد احمد کے دو بڑے بھائی اور دو چھوٹے چھوٹے بھائی اب بالصدار گرہ میں ہیں بھائیوں میں عمر احمد سب سے بڑا ہے اس کے بعد علی اور تیسرے نمبر پر اصد تھا وہیں چھوٹے بھائی آجم اور ابان ابھی نابالک ہیں دونوں بھائیوں کو امیز پال ہتیا کانڈ کے بعد پولیس نے بالصدار گرہ بھیج دیا ہے دور طلب ہے کہ اتی احمد کے تیسرے بیٹے اصد پر ایک ہی کیس درج تھا امیز پال ہتیا کانڈ میں اسے مکھے آروپی بنائے گیا تھا وہیں اتی احمد پر 101 کیس درج ہیں اور ماں سائشتہ پربین پر چار کیس اس کے علاوہ چاچا اسرپ کے خلاب 52 اور بھائی بڑے علی کے خلاب 6 ماملے درج ہیں دوسرے بڑے بھائی عمر کے خلاب بھی دو کیس ہیں بیرو ریپورٹ ریگر نیوز